میں نے انہوں نے مجھے کولڈن دیا میں نے کولڈن پیئے اس کے بعد چکر آئے میں یہ جو جہاں دماغ باہر ہونے لگے میں وہی بے ہوش ہوگئے کولڈنگ میں نشاور کوئی چیز ہاں جی اور آپ بے ہوش ہوگی اس کے بعد اس کے بعد جب مجھے ہوش آئے تو میرے ہاتھ پاؤں بغیرہ باندھے ہوئے تھے گھر بھی نہیں چھوڑا ٹرین کی پٹلیوں میں اسلام علیکم ناظرین میڈیا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ مرزا خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں ناظرین آج میرے ساتھ وہ بہن موجود ہے اس کے ساتھ بہت اس کو پھینک دیا جاتا ہے بیال بچے دار ہے اور پھر اب ان کو انصاف چاہیے کیا معاملہ پیش آئے میرے ساتھ وہ بہن موجود ہے اسلام علیکم کیا نام ہے مہوش مہوش کیا عمر ہے بیس سال کتنے بچے تین جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ کون لڑکے تھے اور کتنے لڑکے تھے پانچ لڑکے تھے اور وہ کیا لگتے تھے آپ میرے کچھ نہیں لگتے تھے میرے جو ایک آسیا نام کی آنتی ہیں وہ اکثر مجھے کام کا کتی ہوتی تھی کہ میرے گھرہ کے آپ کام کالے میں نے کہا نہیں میں نے کام نہیں کنا میں نے اپنے پر عزبین سے پوچھنا پھر میں نے اپنے عزبین سے پوچھا مرزبین نے کہا کہ ہم جتنا میں کمارا ہوں اتنا ہی میں شکر اللہ میرا گزارہ ہو رہا ہے یعنی انہوں نے اجازت نہیں دی نہیں دی پھر اس کے بعد جو پھر مرزبین نے کہا اب آنٹی آئیں گے آنٹی کو آپ نے جواب دے دینا کہ میں کوئی کام نہیں کرنا پھر اس کے بعد ایک لڑکا ہے اکرام نام کا کہتا آنٹی آسی آپ کو بلا رہی ہیں آپ آنٹی کے آنٹی کے آنٹی دو منڈ دو منڈ کے لیے بات سوڑیں آپ آنٹی کی میں پھر ان کے ساتھ چلی گئی ان کے بات سنی آنٹی کی جب میں آنٹی کے گھر گئی تو میں نے دیکھا آنٹی نہیں تھی گھر میں کوئی بھی نیتا گھر میں جانسے سے آپ کو لیتا ہے ہاں جی کہتا آپ نا یہ نا کولڈن پیئے میں نا تب تک آنٹی کو ان پا کول کرتا ہوں آنٹی آجائیں کہ آنٹی بازار میں کیوں گے سبج لے میں نے انہوں نے مجھے کولڈن دیا میں کولڈن پیئے اس کے بعد چکر آئے میں دماغ باہر ہونے لگے میں وہیں بے ہوش ہوگئے کولڈنگ میں نشاہ اور کوئی چیز ہنجی ہنجی اور آپ بے ہوش ہوگی اس کے بعد اس کے بعد جب مجھے ہوش آئے تو میرے ہاتھ پاؤں مگرہ باندھی ہوئے تھے میرے ہاتھ پاؤں مگرہ باندھی ہوئے تھے انہوں نے پہلے پہلے اکرام نے جو ہے اکرام نے پہلے مجھے مارا مار کے پہلے اکرام جو پھڑ کے ٹھٹل کتنے لوگ پانچ تھے ایک جو پانچ وہاں تھا وہ دشان نام کا تھا وہ اس نے وغیرہ میری بناتا ہے تاکہ آپ کے لئے ثبوت رکھے اور آپ کسی کو نامت آئیں تاکہ آپ کو یہ بھی کہا ہوگا کہ آپ نے کسی کو بتایا تو ہم یہ وائرل کر دیں جی جنہوں نے کہا اگر آپ نے تی تصویر ہم آپ کے وائرل کر دیں گے کب آپ کو گھر کتنے بجے گھر سے لے گے چار بجے کا ساڑھے چار بجے کا ٹیم یعنی اثر کے ٹیم ہے ہاں جی میں اپنے بچوں کے لئے کھانا وغیرہ بنا رہی تھی اور کتنی دیر تاکہ آپ کے آپ کے گھر چھوڑ کے گئے میڈم سائی رات جو انہوں نے میڈم سائی رات دے رہے ہیں مجھے مار دے رہے ہیں ساری رات اور کب آپ کو چھوڑا ہوں گے انہوں نے رات کو چھوڑا مجھے تقریباً دو تین بچے کا ٹیم تھا یہ جب مجھے ٹرین کے پٹلیوں پہ گھر بھی نہیں چھوڑا ٹرین کی پٹلیوں پہ ہاں جی ہاں جی ٹرین کے پٹلیوں پہ مجھے پھینکے چلے گے مجھے مرحبا تھی یہ کبھی میتا شبہ ایک چادر تھی پتلی سے بہت جب مجھے ہوش آئی آدھے گھنڈے باپ ازانی ہونی تھی پاس میں سے ایک آس میں سے ایک آنکہ جا رہا تھا ایک آنکہ گزر کے جا رہا تھا ہماز بننے کے لئے جب اس نے مجھے اس نے پھر پوچھا آپ سے کہ آپ یہ حالت آپ کی کس نے کیا انہوں نے مجھے پوچھا بیٹا آپ کون ہو کہاں سے یہ حال کس نے کیا یہ آپ کو آشر کس نے کیا اس نے آپ کے ہزبند سے رابطہ کی اور آپ کے ہزبند کا رابطہ کرنی ہاں جی پھر اس کے بعد آپ نے اتنا سارا آپ کے ساتھ وقوع پیش آیا پولیس والوں کے پاس گئے ایف آئی آر کروئی جنڈر سیل آپ نے ریکویسٹ کی بہت جگہ کی ہے ہم نے میڈم جو ہے ہمیں بلاتی ہیں بلا کے میڈم دمیسٹیکیشن آفیس ہو رہا ہاں جی کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے حریم شہزاد ایرم شہزاد ہاں جی ایرم شہزاد بلاتی ہیں ہمیں بلا کے میرے موہ پہ چپیٹے ماری میں نے کہا میڈم یہ یہ مجھے کس بات کا انصاف مر رہا ہے انصاف دینے کی پیاسے پہ آپ مجھے اوپر سے مجھے کیا کہتی ہیں آپ پہ تشدد کیوں کر رہی ہیں مارک اٹھائی کیوں کر رہا ہے کہتی ہے چپ کر کے صلاح کر لیں آپ کے ساتھ ملے میں ہے ہاں جی کہتی ہے صلاح کر لیں اگر آپ صلاح کی طرف چھوڑنا نہ آئی کہتی ہے پھر دوبارہ میں نے چاروں کو بلانا بلا کے میں نے دوبارہ تیرے ساتھ اجازتی کروا یہ ایسا ہی کیا کہتا ہے ایسا ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے ہزبن کے اوپر کوئی پسٹول ڈال دینی ہے کوئی بھی چیز ڈال دکھ رہے ہیں اور تم دونوں میاں بھی کو اندر کر دیں یعنی آپ کو پولیس والوں کی طرف سے انسا نہیں مل رہا انسا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑیں تو پھر کیا آپ سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کرتے ہیں میڈم کہتے ہیں میں تین ہزار پیاد ہو ہماری گاڑی پیٹرول نہیں ہے رشکہ کروا ہو رشکہ کروا ہو گرشکے پہ ہم جائیں گے مجھے جو آپ کے پانچوں کے پانچوں پکڑ کے آئیں گے جو پانچوں مجھنم ہیں آپ تک ان کی یعنی آپ بھی آپ کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کو کسی قسم کی حرائسمنٹ یا کسی قسم کی کوئی دھمکی وغیرہ تو نہیں دی دھمکی وغیرہ میڈم میں دیتے ہیں میرا آزبین بھائی جاتا ہے جوپے جاتا ہے کام کے لیے وہ میرا آزبین کو پرشان وغیرہ کرتے ہیں تانگ وغیرہ کرتے ہیں جناظرین یہ ہوا کی بیٹی آپ سے انصاف چاہتی ہے اور اب اس کے اوپر پریشر کیا جارہے کہ کیس واپس لے لو نہ ہی پولیس والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کب تک عورت بھلی کا بکرا بنتی رہے گی کب تک عورت کو مالِ غنیمت سمجھا جائے گا کیا یہی عورت کی عزت ہے اس معاشرے میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے لمحہ فکریہ ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ واقعات کب تک رونما ہوں گے اس کی روک تھام کیسے ضروری ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا رابعہ مرزا کو میڈے ٹوڈے سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ